مجلس سلمبران اقبال میں آج 23 نومبر 2008 کی کام جازید نالے میں اہم مطفیٰ ایک کلپراسی سے پدا کریں گے مجلس سلمبر 2008 میں زندہ روح پہنچ گیا ہے اور وہاں زیارت امیر کبیر حضرت کے سید علی حمدانی والللہ صاحر غنی کشمی سید علی حمدانی یہ سستان کے رہنے والے سے حمدان حمدانی کے سطح بطارہ ہے کہ یہ حمدان کے رہنے والے تھے یہ آٹھ ہی سدی عمری کی ہے سات سو چودہ میں یہ سات سو سات سو چودہ میں کہ سات سو سات سال کی عمر کی قریبت سات سو چوہتر میں یہ کشمیر آئے تھے وہ شہابو کی قوری کا دمانہ تھا کشمیر اس دمانے میں ہندوستان ہی کا احصہ ہوتا تھا مملکتہ ہندوستان کا احصہ ہوتا تھا تو اس نے بڑی احصہ ہوتا تھا جیسو تو تقریم سے ان کا استقبال کیا یہاں پھر یہ رہے تو یہ دس سال تو دریپ پھر یہ واپس گئے ہیں سات سو چراسکی میں یہ سنتوستان واپس گیا ہے کہ وہ جاتے ہوئے وہاں حجلان کے مقام سے ان کا انٹرزال ہو گیا ہے تو ان کا بیٹا پیچھے رہا اس بیٹے میں بھی یہ ان کا سام تھا سب دوس کا اور یہ چیزوں کا وہ جاری رکھا تھا حمدانی ہے یہ تو سبسوز کی خانتہ اپنے کام کی تھی خانتہ تو اب بھی وہاں ہوں وہاں کلی مظر میں دارے حمدان کی وہاں دریا کے کنارے جو کھل ہے کون پس قدل کہنا جاتا ہے کہ ایسا ہوتے ہیں نا ہیران دی خانتہ نہیں انہوں نے میں سمیتا ہوں ہیران سے بہت سے کنار کاریگر نادرہ کار عدیب علماء یہ بلائے سے کشمیر میں یہ بڑا کام کر گیا کشمیریوں کے ہیں جس کو در یہ اس وقت نادرہ کاری اور کنائی یہ ساری ہے تو سارے کشمیر ہیران کے ٹائپ کیا اور یہ ساری سجدہ کی حمدانی نے وہاں سے یہ سارے لوگ ان کو کیے تھے اور انہیں بکایا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی تبدیل سے کہیں زیادہ جو باعث احسان مندی یا کشمیریوں کیوں تھا وہ یہ لوگوں وہاں سے یہ لے کی آئے تھے انہوں نے آنکہ یہاں پھر آبا ہوا یہاں کی بڑی عبدہ تھی وہ یہاں آکے بیٹھ گئے تو پھر وہ چیزیں جو تھی اس میں سے پھر مدر اور نگاہ کرتے ہیں بڑھتی سجدہ کی جنب دن تو حمدانی نے یہ چیز چاہی تھی اور ساہر ونی کشمیری جو ہے یہ تو شاہ جہان کے زمانے کا شاعر ہے یہ میرا فیالہ سولہ سال سال سارٹ یا ایک سچ میں اس کی وقات بھی رہی ہے شاہ جہان کے زمانے کا ہے سائب اور قدیم یہ ہم سکتے اس کے اچھا کچھ قلب اس کا بڑا ہی مومن آنا ہے اس کی کلام میں یہ چیز نظر آتی ہے اس لیے اقبال کو یہ سوکان ہے اور پھر وہ کشمیری تو میں نے پشیز افعہ بھی عرض کیا تھا نا اس جیس سے بھی کہ اس خطہ سے اس کی جیس کی بٹی وہاں سے اٹھتی تھی اس لیے اقبال کو کاؤسٹو کے تعلق سا کشمیر سے اور ان دن جب یہ کتاب لکھ رہے تھے تو پھر تو کشمیر سے بڑے مظالم تھے وہ جو نئی آزادی کی مومنٹ ہے انہی جنہوں وہاں سے لکھنی تھی کشمیر پیویٹی کے یہ خود قدر تھے یہاں اس کا بھی بڑا اثر تھا ان کی تو یہ صرف ہے جو مظالم گوگرہ کلپنوں نے ان کے حرومت میں ان کشمیریوں کے دورے ہیں مسلمانوں پر اس کی وجہ سے یہ بڑے مقصد تھے جن کا خلق ضرق مند تو اس کی وجہ سے یہ تاریخیر جو آسی ہے نا کشمیر کے متعلق انہیں بہت دیگا بکھا ہے اداف صاحب نے بہت مقام آسی بکھا تو یہ یہاں بھی اسی لیے وہاں ملے ہیں یہ دلی سے بھی جو سار گھنی چلی آخری بات بھی تھی وہ یہ تھی کہ خالصہ شمشیر قرآن راگ برک اندران کشور مسلمانی بمرد تو کہتا ہے کہ ہرکر ہوئی در دلن سوزق فلند آہ پنجاب آہ زمین ارجمند بات اتنی یہ چلی آئی تھی نا کہ پنجاب کے ساتھ ہوا جو کچھ ہوا اَلْسَتَوْ يَعْرَا تَبِیدًا دَرْ بَحِشْتُ اَمَا بَحِشْتُ میں بھی یہ جو میرے دوست کے پنجاب والے اہلِ پنجاب ان کے غم سے بحشت کے اندر بھی میرا سینہ سوز ہو رہا تھا تُحْنَا غَمْحَا رَا قَرِيدًا دَرْ بَحِشْتُ تَا دَرَا بُلْشَمْ صَدَائِ تَرْبْمَمْ اَزْ کِنَارِ عَوْزِ قَوْرْ سَرْ شُرْ قَدَنَ تو یہ کس کی آواز تھی؟ یہ غنی کشمیری کی آواز تھی یہ شیف غنی کا شیر ہے بڑے ساپ فلیس اور سفر شیر کہتا تھا یہ شیف لیکن ایک ایسا ہمدہ شیر ہے جَمَا قَرْدَمْ غُشْتِ خَاشَاكِرْكِ سُوزَمْ تِشْرَا جو ہی بنا دارت کے بندوں آشیاں در گل دیتا ہوں میں ادھر سے خصو خاشات جمع کر رہا تھا کہ اس کو بناوں اور اس کے اندر اپنے آپ کو بیٹھ کے اس کو جلاؤں اور پھر ہی جان جاؤں اس کے اندر اور پھول یہ سمجھ رہا ہے کہ میں آشیاں دیشات کے لیے یہ ایک آشیاں اپنا بنا رہا ہوں شاہ کے گل میں پٹھانے کے لیے اتنی غلط فہمی ہوتی ہے ایک ہی کام ایک شخص کرتا ہے ایک ہی نگاہ سے وہ کچھ اور ہوتی ہے تھی دوسرا اپنی نگاہ پر دیکھتا ہے تو وہ کچھ اور دیکھتا ہے اسے ونی کا عام مشہور تو شیر ہے بہت زیادہ جسے وہ کوک کیا جاتا ہے اور محسن ہی کچھ بھی ہے ونی روزے سیاہے پیدے کنہا راہ تماشا کن ونی روزے سیاہے پیرے کنہا راہ تماشا کن کہ نورے دیداش روشن کنرد چشم زلیہ راہ دیداش روشن کنرد چشم زلیہ راہ روزے سیاہے پیرے کنہا راہ تماشا کن کہ نورے دیداش روشن کنرد چشم زلیہ راہ ونی کا یہ شیر سنا دست رومی آنچہ می آئد آنچہ می آئد لگر دل مد با آنچہ بگدشت اے پسر وہ کہا کہ یہ ماضی کے قصے جو تُو سنا رہا تھا رو رہا تھا پنجاب کے ذات یہ ہوا سنے یہ کیا کہا کہ اس کا چھوڑ دے آنچہ می آئد جو کچھ اب آنے والا ہے اس سے نگا راک دیکھ سامنے کیا ہے شائرِ رنگی نواز طاہر غنی سفرِ اُود جاپن غنی ظاہر غنی نغمہِ می خاند آؤں مستِ مدان در حضورِ سیدِ والا مقام سید علی حمدانی کے یہ سام میں اس کے حضور میں ساہر غنی اپنے شیف محرہا کہا یہ سنو سیدِ والا مقام سیدُ السادا تالارِ عجم نستو میوارِ تخبیرِ امم تا غضالی درسِ اللہ خوب رفت یہ کہتے ہیں کہ غضالی نے یہ سید علی حمدانی کے مدرگوں میں سے کسی سے یہ پڑا تھا کہ وہ سیکھا تھا یہ ہی ہے اسی پڑا فرمی ہے تا غضالی درسِ اللہ خوب رفت ذکر و فکر ازدود مانے خوب رفت اس کے مدرگوں میں سے کسی سے اتنی حقی نے تھی کیونکہ مرشدِ آن کشورِ مینو نذیر مینو درنیشو خلاسی را مشیر یہ ٹھیک ہے تسوق میں بھی یہ شکت تھا تسوق میں یہ سوہروردی طریقے کا سال بند یہ سید علی حمدانی یہ کیلئے بڑا زیادہ طریقہ وہاں کتنی اس کے اندر سوہروردی ہوگا جگہا تھا یہ اور دادشاہ کا اکمی اس کی بڑی عزت کرتا تھا اس میں واقع مکرمی دیتا تھا اچھے پائے تھے یہ شکت میں درہا ہے مینو نذیر بہشتر دیتا مینو نذیر بہشتر دیتا مینو نذیر بہشتر دیتا تبا مینو نذیر یہ تصیبِ فارسی والوں میں وہاں سے دیتا تھا خطرہ اور شاہِ دریاؤ آسی باد علم و سنت و تحضیب و دین ہو جو میں نے کہا تھا یہ چیزیں وہاں سے ان کو فیتھی ایران سے اس نے کہا علم و سنت و تحضیب و دین تو دیا ہی آفرید آم مرد ایرانِ صغیر با انرہائے غریب و دلپذیر ایران کو اس نے کشمیل کوٹ نے ایرانِ صغیر بنا دیا یک نگاہِ رہو کشائد صد گرے خیز و تیوش را بدل راہِ بدے اور جاؤ اس کی نگاہ کا دیر اپنے دل کی اوپر لے در حضورِ شاہِ حمدہ مینو نذیر ہو خوال پوچھتا ہے ان سے سوال بہت بہت بڑا پوچھتا ہے لگاہِ اس کو اس کے قائدہ نہیں مگا ہم جو انتا ہے حضور خواہ ہم صررِ یزدہ را کریں صررِ یزدہ کیلئے کریں خوال پوچھتا ہے اور وہ صرف یہ ہے کہ طاعت عظمہ جست شیطان اپنی ہم سے عطاعت مانگی اور وہ جو شیطان بھی ساتھ پیدا کر دی ہے جشت نا خوش را تران آراثن بر عمل از مار میں کوئی خاصتاً اس طرح سے بیٹی اور ولی کی جونوں چیزوں کی تقلیق کیا اور پھر ہم سے یہ کہا کہ ہم حسنِ عمل کریں حضور پرسوم کی فسن سازی کیچیں باقیوارِ بدنشین بازی کیچیں اس قسم کا کمخواہِ بدنشین اس قسم کا کٹیہ قسم کا جواریہ ہمیں گیا اوریزار کھیل کھیل میں نہیں تو گلد کائیتی نہیں تو سمجھ نہیں آنی یہ بیمانیں کی ہوئے آگئے مشتخاکوں کی سپہرِ گرد گرد خُر بگو میزے بے لشت کارے کے کرد یہ یوں کمارے بدنشین ہیں اور یہ ساراں کم کی عظمیاں کو کہتاً چلا جا رہا ہاں ہم پتا لگا ہوا جاں نا اٹھے گیاں ہیں ہاں 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 اس قصہیں تیجیے دا کہنی ہاں لگا ہاں دو اچھا تیجیےcht کا دصور بنین کارے میں گا کارے میں آزارے میں ہاں 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 جو کچھ بھی کریں جو کچھ بھی سوچیں مسیبت ہے ہمارے لئے دس بات اندا وزیبا کارے مار پاس اس کے بعد؟ اس کے بعد آئے کیا جاتا ہے؟ یوں گدتے ہو ہے دست بار دنگان جزیزن کارماؤ یہ ہے جو اس نے شاہ حمدان کا جواب ہے دنگا ایک قد خیشتن دارت خبر آفریند منفعت راہ الزر یہ دیکھیں یہ وہی ہے جو نیٹشے نے کہا تھا شوپن ہاتھ سے وہ پیام مشرق کی وہ جو نظم میں نے بنائی تھی اس نے شوپن ہاتھ سے یہی کچھ کہا تھا کہ چاہیے یہ کہ ٹھیک ہے اس دنیا میں نام سعادت حالات کو بھی ہوتی ہے لیکن انسان وہ ہے کہ نام سعادت حالات سے بھی اچھا ہی اور منطق تعدہ کرے یہ وہی جواب ہے جو اس نے کیا ہے بزن با دیوست آدم را غبا یہ چیز وہ کہتا ہے یہ شیطان کے ساتھ اگر ہنجمن سازی کریں اس کے ساتھ اس کو قرین بنا لے دوس بنا لے تو پھر یہ تو عذاب ہے رزن با دیوست آدم را جمار اس کے ساتھ جانگ اگر کرے تو یہ ہے جمال کی بات خیش را بر احمنن بر احرمن بائد زدن تو ہما تیو آن ہما سنگ فسن چاہیے یہ کہ اس کے اوپر اپنے آپ کو مارتا چلا جا یہ چکراؤ جو ہے آپ اس میں ایسا ہی ہے جیسا کہ شنشیر اور فسان کا ہوتا ہے وہ جس پہ چابو ڈگاتے ہیں سان سنگیابی جن گینلو فسان ہے اصل میں اور سارسی کلب لو سان کہنے لیتا ہے سار جڑایا ہے چاہیے جو کہتا ہے کہ یہ چکراؤ جو ہے اس چکراؤ سے یہ دھار جو ہے اس شمشیر کی یہ تیز ہوتی ہے اس لیے حصہ ہونا جاستے میں چکراؤ پر تیز تر شاوتا فتد ضربے تو سخت ورنہ باشی دردو گی تی تیرہ با اس کے ساتھ تگراؤ ہو اور سختی سے تگراؤ ہو تو پھر تو تمہاری جو ضرب ہوگی بڑی سختی سے اٹھے گی ورنہ با جسا کہہ جائے گا زیرے دردو آدم آدم را خرد ملت بر ملت دیگر چرد جاں زیرہ لے خطہ سوزد تو سبند آگیا پشمی خیزد از دل نالہ آئے درد مند زیرہ کو تر را کو خوش دل ملت دیگر چرد بہت زیادہ درد اکل مند زیرہ کلیور کو کہتے ہیں بہت زیادہ انٹرلیکشولی یوکر ہوں سبند یہ دانہ ہوتا ہے وہ آگ میں ڈالتے ہیں پھٹ سے وہ جار ہوتا ہے دھر ملت دانہ زیرہ کو در را کو خوش دل ملت دیگر چرد یہاں تر دستیے خوش آئے پر اس کی جابت دستی جو ہے ناظرہ کاری جو ہے اس کی وہ تو بنیان کے اندر ایک خود کا سنگل بن گئی ہوئی ہے ساغرش غلطندہ اندر کونے ہوں در میں من نالا از مضمونے ہوں از خودی تا بے نصیب افتادہ اس تا کے بعد پونہ دے دیجئے گا کبھی تاوے اس کو ہم ساتھ سے نہ پاری از خودی تا بے نصیب افتادہ اس در بیار خبر غریب افتادہ اس اپنے ملت کے اندر ہی وہ بچارہ سے ڈینجر اینڈ فارمت ہو گیا ہے اس لیے کہ خودی سے بے نصیب ہوتا ہے پشمیلی دست مزدے بدستے دیگرہ دست مزد کے معلے ہاتھ کی کاریگری یہ یہ ہاتھ کی کاریگری اس کا محاصل دوسروں کے ہاتھ میں ہے یعنی وہ ہوتی دوسروں کے ہاتھ میں ہے تو دیکھونا وہاں یہ کتنے کتنے ناظرہ تاو وہاں اوپر پابی پیٹھے ہوئے اس کو دینے والے اور وہ جو وہاں کا کام بنا ہوا باہر آتا تھا تو باہر آجوں کے سامنے ہو جاتا تھا یعنی اس کا کچھ نہیں سوائے کہ اس میں وہ شان لے کے کچھ تاگے دے کے لیے نہیں ہے یعنی کچھ شرمایہ میں تو اتنا زیادہ نیمہ ہوتا لگایا ہوا ہے لیکن ان کی غریبی میں جو ان کو غریب رکھا جاتا ہے بس اس سے یہ تیز ہے اس زمانے میں جب ہم گئے ہیں تو پتہ دیا تو وہ چاول جو وہاں چاول اس کو بستا ہاں جاتا ہتا ہے جو کتنو تیز تو موری تیونے مالوں نوٹم ہوتے ہیں کہ سامن چاول کے لئے ہے چاولی تو وہ وہ با جانے میں سیر ملتا تھا اس زمانے نہیں ہیں اس زمانے بستے بھی گراؤں ماہی رودش بشستے بھی گراؤں یعنی یہ مثال ہی نہیں یا یہ اس تارہ ہی نہیں ہیں بیتے اس تارہ ہی یہ ہی ہے کہ اس کے رود کی مچھلی ہے فمیاں دوسرے لاؤں ہیں واقعی یہ تراؤں کے لئے ساری دنیا کے وہاں گئے ہوئے ہیں یہ بڑے بڑے تورس بیٹھے ہوئے ہیں تراؤں کے شکار کے لئے ہیں یعنی سویڈن نارو ہی چلے انہوں نے حقائق بھی ہے کہ یہاں سا وہ تراؤں کے ایک مچھلی اس کے شکار کے لئے ہیں ہزار ہر عبیاء انہوں نے سرف کیا راستے میں لیکن یہ جو وہاں والے ہیں ان کے نصیب میں تو ان کے بھی جو اتنے اتنے ٹکڑے چھوڑے ہوئے جوڑے ہوئے تھے ان کے نصیب میں وہ کچھ ہوتے تھے شست یہ کنٹی شست ہے جی شست کے معنی تو بھونا ہوتا ہے شست کارواں ہا سوے منزل کارواں ہا سوے منزل گام گام کارئو ناخوب بے اندام و خام اور کافل انسانیت کے اپنی منزل کی طرف ترے جا رہے ہیں صدی اللہ صدی اللہ علیہ وسلم اس کی کیفیت یہ ہے ناخوب بے اندام خام اَلْغُلَامِ 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 سَفْشِقَنْ ہم گودھا اَسْت چیرہ اور جانباز اور پر دم گودھا اَسْت بارہ یہ کہہ رہا ہے تو ماننا ہی پڑھتا ہے اور چیزیں تو کیا جاتا ہے اَلْغُلَامِ ہم نافتا ہے اَلْغُلَامِ جو اَلْغُلَامِ 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 یہ عدیب کے گذرے ہیں شاعر گذرے ہیں عدیب اس کے اندر یہ گذرے ہیں اور یہ باقی جو ہمیں فند کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے نادرہ کار یہ جو تیر سینہ اس کے ہانکی کے وہ تردستی ہو تردستی والی بات تو ٹھیک ہے اس کے اندر لیکن ویسے کلام مرام ہوتا ہے اور کلام تو ہر موثال ورین ہو جاتا ہے اتنا حصے کا صرف چلاب کہ فریض دعوی سے کس طرح سے جی چاہتا ہے اس کو کہ پیسے کی تیر جو ہے سار سے انہیں دیکھ جائے گی براہ سے لیکن یہ تو اس کا اثر ہوتا ہے اوہ آرے خیند سارے اور نگر آتشی دست جنارے اور نگر خیند سارے برسے لگے خیند در بہارا لال می ریزد زی سنگ خیزب از خاکش جگے توفان رنگ اس میں کوئی خوبہ نہیں تھا سپریم کشمیر خوبہ ہو لَتَحَائِ عَبْرْدَرْتُوْحُ دَوَنْ بَمْبَا پَرْنْ اَزْقَمَانِ 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 اَسْقَمْ ٹکڑے بادل کے بادل کے ٹکڑے ادھر ادھر پیرتے پیتے تھے جیسے یہ دنیا دھنگنے والا روحی دھنگتا ہے تو اس میں سے گالے اٹھے ہیں ادھر کی طرف یوں نگر آتا تھا توہ دریاؤ غرودِ آفتاو من خدارا دیدم آجاؤ بے جاؤ با نصیم آوارا بودم در نشاؤ بشنو از میں می سرودم در نشاؤ وہ پیامِ مشرق میں بھی جو نظمہ ان کی کشمیریوں کی نسل در وہ نشاؤ میں لکھتی تھی اس کا دکھا ہوا ہے کہ نشاؤ میں لکھتی تھی مرغتِ نی گفت اندر شاخصار یہ غنی کشمیری کی روح کی طرف اشارہ ہے اس کا کہ وہاں میں یہ اتنی بڑی تعریف کر رہا تھا تو ایک چھوٹا سا پرندہ شاخصار میں کہہ رہا تھا یہ جو بہار تم دیکھ رہے اور اس کی تعریف کر رہے اس کے لیے تو ایک سوڑی کی قیمت بھی نہیں ہے لانا یعنی اب وہ ماضی کا کشمیر جو ہے اس کو وہ بتا رہا ہے کہ لانا رستو نربسِ شہلہ و دمیگ نابادِ نوروزی گرے بانش درید عمرہا بالید اگی کوہو کمر نست رج دورِ قمر پاکیدہ تر عمرہا بن رخت بربست و کشاؤد خاتمہ دی کر شہاد الدین نزا تینوں شیر کے تابانے حاصل میں کہ یہ وہ زمانہ تھا اس کا جس میں اس قسم کے خوبشورت لالا اور نربسِ شہلہ اونکے تھے حاص بادِ نوروزی نوروز بہار کی ہوا اس کی گرہبان کو پاڑھ کی تھی اس کو کمر سے ایک مدت تک زمانے تک نستر اس قسم کی تھی کہ نور کمر بھی اس کے سامنے کیش تھا یہ نستری شنبیل ایک عمر تک ایک زمانے تک اس کی وادیوں کے اندر اس کے پہاڑوں کے اندر بس تو کشات وہ کمر جو اوپر کہا ہے نیچے بس تو کشات کہا ہے خاظمہ دیگر شہاب الدین ازار یہ شہاب الدین کے زمانے میں واقعی تاریخ میں ہی ہے کہ یہ بگر ہی عروج پر تھا سب مانے کے زمانے میں عروج کیوں ہونا ہی چاہیئے تھا کاب الدین ہو رہی تو اس کے کاب الدین ہو رہی یہ چودیس حدیقہ تیرہ سو چوون میں یہ تختیں بیٹھا تھا خلط مشکت ہوتا تھا نا یہ تو یہ دہت شہاب الدین کے زمانے میں تو یہ وہاں کندھار تھا کابل کندھار کشمور سرکستان جو سارے ہیں اس کی سلطنت پر پکڑا تھے اور کشمیر خاص طور پر اس کو بہت پسند تھا جاتا بھی تھا یہ وہاں تو کشمیر کو اس نے خاص طور پر بڑی ترقی دیسی اس دور کے اندر لیکن یہ حیرت ہے یہ وہاں کشمیر میں سیری نگر میں وہاں دیکھا تو ایک محل تھا لکشمیر تو معلوم ہوا کہ شہاب الدین کی ایک ملکہ تھی مثل کشمور آئی یعنی ہم سمجھے تھے کہ یہ اکبر نے آکے یہ چیز سیدہ کی ہے لیکن حیرت لیتے وہاں کشمیر میں کوئی کندھتانی تھی کندھتوں کی دڑکی تھی یہ تھی اس کی وہاں ملکہ رانی تو اس کے نام پہ اس نے وہ وہاں مال بھی بنایا تھا ویسے اس کا وزیر بھی کندھے چاہی اس کا وزیر تھا یہ چیز سورو سے چلی آ رہی ہے ہندو جو ہے اس کی سیاست بیرے گیر ہی ہوتی ہے حالانکہ یہ پتھانوں کا زمانہ ہے مغلوں میں آکے تو کوئی تنظل آگیا تھا اور وہ مغل تو ویسے بھی فیرڈیٹ مسلمان تھا پتھانوں کے مقابلوں میں لیکن نظر آتا ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ اچھا خاصا اندر گھوسایا ہوا تھا ہندو کی تھی دہرحال شابط بھی غوری کے زمانے میں بہت زیادہ ترقی پر تھا نالا اے پر سوز آن مرغ سہر یعنی یہ اس نے غری کشمیری کے زبان میں یہ چیزیں کہیں ہیں اس لیے نالا اے پر سوز آن مرغ سہر داد جانم را سبو تاب دیور تا یکے دیوانا دیدم در خروش آن کے برد عزمن متائے صبر و غوش وہاں ایک پاگل دیکھا یہ شیر فائدہ آتا ہے یہ خود ہی ہے وہ پاگل یہ اپنے شیر ہے اس کے بال کے شیر اچھے نہیں ہے بگزرز ماؤ نالا اے مستانا اے مجور بگزرز شاخِ گل کے تبیس میں اس رنگ و بو یہ فرد رنگ و بو ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے گفتی کے شنم از ورکے نالا میں چکڑ غافل گلے سی کے بگریت کنار جو شنم کا خطرہ نہیں ہے کوئی دل ہے جو رو رہا ہے کنار جو یہ مشتہ کر کجاؤ تو روحی کجاؤ یہ چنی کجاؤ روحِ غنیس ماتمی مرگِ آرگو بعدِ صدا اگر بجنیوہ گزر کنی بجدے ہیں دو شیر جل کے لئے یہ غدر صحیح جائی ہے بعدِ صدا اگر بجنیوہ گزر کنی اس میں وہ جو تھی لیک اپنیشنز اس کا حد چاتل جنیوہ تھا نا اس میں اس زمانے میں اکبال نے یہ اس زمانے میں کہی تھی حرفِ زبا و مجلسِ اقوان بازدور دہکانوں کشتوں جوو خیاداں فروختندوں قومِ فروختندوں جے چے ارزاں فروختندوں توبت کہ یہ شیر تو اس زمانے میں کنوجہ نکال کے لے جاتا تھا قومِ فروختندوں چے ارزاں میں کہتا ہوں سوارا پچاس لاکھ روپے تھی اندر اور پھر اس میں یہ جو چیز اس کے اندر ہے زمین نہیں میچی آدمی میچی اس کے ساتھ اور یہ سوٹا میں ہے دنیا میں تہلی نفع کبھی ہوا ہوگا جاداتوں نے دکھتی تھی زمینیں دکھتی تھی اس کے ساتھ اس کی انسانوں بھی کے ساتھ چارے کے ساتھ جیسی لئے ہے نا دہکانوں کشتوں جوو خیاداں فروختندوں قومِ فروختندوں دوں شاہِ حمدہ شاہِ حمدہ شاہِ حمدہ پھر اسی قرآنی بات میں ہی چڑھا گیا بہرحال اس نے بتایا ہے کہ یہ کیوں بات ہوئی بتایا ہے ذرا خلصوے میں جا کے یا جیسے بھی تو بھی بتایا گرتے ہیں دریکلی بات نہیں کرتے بات کو ام رمضِ ماری کہا پسر کن ہما خاکستو جاں والا گوھر کہنا یہ کہتا ہے کہ یہ جب انہوں نے کشمیریوں نے اپنی خود ہی کو پھو دیا تو اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں اس میں پیدا ہوئیں یہ ہے حمدان جو کہتا ہے جسم را از بہر جاں باید گداخت پاک را از خاک می باید شناخت زندگی اگر اسی جسم کا انہام رات لیا جائے تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں بنتا یہ تو ایک ذریعہ ہے اس کے اندر ایک جان ہے انسان کی اس کو گداختن کے لیے گرب برنی پارہ تندرہ زیطان رفت اغ دستے تو آ لخت مدن یہ کتاب انکیر ہے کہتا ہے حقیقت اصل شاید تو جان ہے جسم کی تو کہتیت یہ ہے کہ اگر جسم کا ایک اونزو کارڈ کے پھینک دیا جائے الگ کر دیا جائے اس سے تو وہ مرد مردہ ہوتا ہے اس میں جان نہیں ہوتی زندگی نہیں ہوتی لیکن ہاں جانے کہ گرب بر جلوہ گرب بر دست نورہ نہیں آئے دست بات اچھا شیخ ایسا لیکن جاندی کا دیر یہ ہے کہ اس نے اگر تی دیرے چاہے تو ہوئی سنجھے تمہارے آٹھ میں آ جاتی ہے وَلَا تُقُونُ لِمَنِ يَفْتَلُقِسِ بِاللَّهِ اَمْوَاتِ مَنَا حِيَاؤنُ لیکن جسم کا تیری حصہ جو دے دیا جاتا وہ مر جاتا ہے جان اگر دے دی جاتی ہے تو وہ ہاتھ میں آ جاتی ہے اچھا فلسکہ جوہرش باہیت شایمان اندلیش حص اندر بندو اندر بندنیش ٹھیک ہے گر نگے اہداری بنیرک گر بندن اگر ہر وقت تو اس کو سنبھال سنبھال تو تو رکھتے دھوے خوہ تو بھر بندن کی اندر بھر جاتی ہے وَرْبَجَفْشَارِ اور اگر تو اس کو کھول کے ٹھینک دے پھیلا دے اس کو فروغِ انیومن وہ وجہ فروغِ انیومن ہو جاتی ہے یہ ٹھیک ہے تو ان میں وہی ندبہ رہتی ہیں جو وَلْيُوز کی خاطر اکبار کی خاطر ٹھیک ہے موسیقی رخت از زندان خود بیروں کشید اطمی نے آپ کو وہ دیکھے کوئی اور نظر نہ اس کو آئے تو یہ سمجھو کہ یہ جو اطمی ذات ہے اس سے باہر اطنا لقصہ مان دے جاسا ہے پھر ہر بھی کائنات کو مصفر کر لیتا ہے افتار اس سماوات اور ارض کے آگے چلا جاتا ہے جلوہ بدمست کے دیند خیش را یہاں بدمست نوے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ بدمستی مستی کی انتہاج ہوتی ہے اسے بدمستی چونکہ یہ کہتے ہیں اس لیے کہا ہے کہ جو جلوہ کے اندر مست ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے خوشتر از نوشینا داند نیش را تو وہ زہر کو بھی شاید سے بھی زیادہ پسند کرتا ہے گرم گاہ جان کیو باد ارزاں شواد پیشیو زندان او مرزاں شواد تیشائے او خارارا بر می گرد تا نصیب خود زگیتی می گرد اس کا تیشا بڑی سے بڑی چٹان کو بھار کے رکھ لیتا ہے تو اس طرح سے وہ خائنات سے اپنا حصہ جو ہے پھار کے دے لیتا ہے تاز جان بے گزشت جانش جان اوز جان دے دے تو پھر سمجھو کہ اس کی جان اس کی اپنی جان ہے ورنہ جانش یک دو دم مہمان اوز ورنہ اس کی جان ایک دو دم نفس کے لیے مہمان ہوتی ہے یہ شاہِ حمدان نے اس سے کہا ہے زندہ روت کہتا ہے گختائی از حکمتِ زشت و نکو پیرے دانا نکتہِ دیگر بھگو پہلے سے نا اس نے کہا تھا کہ یہ نکت و زکو جو ہے گولہ بیول شیطان اور یزدوں کا تو وہ کہتا ہے ایک بات اور بھی بتا ہے مرشنِ مانی نگاہاں مودعی اب اس کی تعریف میں ہے یعنی وہ لوگ دن کی نگاہیں مانو تک پہنچنی تھی تو ارکاں بھی مرشب تھا مہرمِ اسرارِ شاہاں مودعی اس کے ساتھ یہ بھی قیفیت کی تیری کہ اسرارِ شاہاں جو کہ ان کو بھی جانتا تھا ما فقیرِ حکمران خواہِ خراج تیس اصلِ ریتبارِ تخت و تاج ہم سے یہ خراج مانتے ہیں اب یہ بتائیے شتخت و تاج کی حقیقت کیا ہے جوابِ شاہاں اندان کا مجھے یہ بھی کچھ زیادہ اچھا ہی لگا اصلِ شاہی تیریس اندر شرب و غرب مشرق اور مغرب کے اندر بادشاہت کسیت کا نام ہے دوئی چیزیں ہیں یا رضائِ امتاں یا حرب و غرب یا تو یہ ہے کہ وہ صد و غیر کر لیتے ہیں قوموں کو اس طرح سے اس کی رضا عادل کر لیتے ہیں جو ٹھیک کہ وہ ایکسٹ کر لیتے ہیں یا حرب و غرب یعنی سمیشن کے مطابق پھر یہ دیموکریسی کا کہہ لیجئے یا اس کو سمیشن سے کہہ لیجئے کہ وہ یوں مان لیتی ہیں جو یوں نہیں مانتی پھر ان کو اوپر جرائی کر لیتے ہیں وہ حرب و غرب کے دریئے سے وہ دو اتنی تھی ہیں یہاں شرق و غرب کے اندر بادشاہ تاتل کرنے تے ہیں فاش بوئیم باتو ہے والا مقام باج راج جوز با دو قصدادن حرام دو ہی شخص ہیں جن کو بائی دینا چاہیے کھڑائی دینی چاہیے اس کے علاوہ کی ہی کو نہیں میں بات نہیں سمجھ سکتا ایک تو ٹھیک ہے یا اولو الامرے کہ من کم شانِ عوست قرآن میں ہے اللہ وعطی الرسول و اولو الامر من کم وہ صاحبِ عمر جو قمع سے ہو آیاِ حق خجتو برحانِ عوست ٹھیک ہے اس کے لئے صند ہے قرآن صند ہے کہ اس کو دینا چاہیے قمع سے ہو خدا کے اعتام کو نافذ کرنے والا ہو یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ دوسرا یا جوان مردے چو سر سر تند خیز شہر گیرو خیش باز اندر ستیز یا کوئی اس قسم کا جوان وہ باد سمون کی طرح جھکر کی طرح آندھی کی طرح آنے والا ہو سلطنتوں کو شہروں کو وہ قبضے میں کریں خیش باز اندر ستیز اپنے آپ کو جنگ کے میدان میں اپنے آپ کو کھول کے رکھ لیں روزے کی کشور کشاہ ات کاہری جنگ کے دنوں میں وہ اپنی جبروت اور جران سے کشور کشاہ روزے سلح از شیوہ ہائے جلبری سلح کے دن اس میں یہ کہتی ہے تو خیر یہ دو خوبی ہیں تو اچھی اس میں رکھائی ہیں کہ روزے سلح از شیوہ ہائے جلبری نیت ہوا ایران و ہندوستان خریب تو کہتا ہے باز تو ان دو کو دینا چاہیے یا تو تم میں سے جو خود تم چندو کی تھی تو اپنے میں سے وہ تم میں سے ہو یا اس قسم کا شخص کے جو خوبت سے دو سے آکے ملک کو سلطرت کو حاصل کر لے لیکن اس کی خوبی جو سلطرت آئی ہے کہ صلو کے وقت میں پھر وہ دنبری کی شان رکھتا ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز آگئی جس پہ یہ ہو سکتا ہے ورنہ میں اس سے اگر ہی کرتا کہ اس طرح سے جو آکے سلطرت کو لے لو اس کو بائی دینے چاہیے ہو تو وہی ہر جو ضرب والی بات آگئی یہ اس کا انفرادی فیل ہو جائے گا کہ روز صلح شیوہ آئے دنبری یہ جو نظام ہے یہ جو انداز ہے میں اس کو نہیں بسان کرتا یہ غلط چیز خیئی ہے اس میں نیت ہے ایران و ہندوستان خرید بادشاہ ہندازے کس نتوہ خرید لے کر انگریزوں نے کہاں خریدی تھے خود یہاں خریدی تھے لیکن یہاں بیچی بھی بیت ہوں ایران و ہندوستان ملک خریدے جا سکتے ہیں بادشاہ ہی خریدی نہیں جا سکتی جام جم رہا اے جوان باقور کس نمیرد از دکان شیشہ جا رہا جام جم شیشہ گروں پر دکان سے خریدے جا سکتا ہے بار بگی رہا مال او جو شیشہ نیس وہاں سے اگر خرید لاتا ہے وہ جام جم سے تو وہ کان کا شیشہ ہے شیشہ رہا غیر شکستن فیشہ نیس شیشہ کا تو شہبہ یہ ہے کہ وہ ذرا سی ٹھوپن لگے گی تو وہ تو بھی جائے لگا اس لیے یہ جو خریدی ہوئی بادشاہت ہوتی ہے وہ اس کو تو باعت اصل میں یہ کہنا چاہتا تھا کشمینیوں سے تیری ورڈ میں اٹھ کے گھڑے ہو جائے یہ کہ تم اس سلطمیتی حقومت کو تو تم باعی دیتے ہو یہ ہے ہی ناجائز ٹھیک ہے یا تو وہ ہو کہ تم میں سے تم میں خود اپنے میں سے کسی کو چنا ہو ایک تو وہ ہے خلافت چلو برسبیل تنظل یہی صحیح کہ کسی نے آکے ملک کو فضا کیا ہو تو جب بھی وہ ٹھیک ہے لیکن یہ یہ جو ہیں یہ جو یہ سمبخت ہوئے یعنی جنہوں نے خریدہ ہے تو بادشاہتیں خریدی جاتی ہیں وہ کہتا ہے جس نے بادشاہت کو خریدہ ہے اس کو ہی حق نہیں پہنچ جائے کہ تم اس کو بعض ازار کو اس کی ریاہے بنتے جاؤں اور اس کو خرائی دیتے جاؤں یہ تھا جو کہتا کہنا چاہتا تھا یعنی یہی وہ ہمیں گروہ یعنی یہی کہہ رہا ہے نا کہ وہ مال جو ہے وہ ان دونوں میں سے ہن ٹھیک ہے کہ وہ جو اٹھے اور اٹھ کے آگے ان کے اخلاف جہاد کرے ان کے ساتھ میں جاں یا وہ جو آمر دو یا تو اپنے آپ میں سے کچھ کریں دو بھائی اب ایک بھائی بھائی کانسیچیوشنل میند اگر یہاں انقلاب ہوتا ہے وہ کرو یا کچھ ایسا آئے آگے اس تو ان کو یہ شکش کریں ٹھیک ہے اس کو تم بھائی دو لیکن یہ جو ہے کہ کوئی مملکت خرید ہوئے اور اس خریدی ہوئی تو مملکت کے سیدار کو مالک کو اس کو بھائی دینا شروع کرو کہتا ہے یہ تو بالکل خلق ہے کمی یہ نہیں ہوتا دنیا کو اس لیے یہ اس انداز سے ان کو یہ انقلاب کے لئے آبادہ کرنا چاہتا تھا اور اس میں شروع نہیں نائنٹین ٹھائٹی ون میں جو ان کشمیریوں نے اس زمانے میں کیا ہے بلکہ کشمیریوں کیا وہ جو ہتویاں تھی وہاں کی ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ بہت بڑی چیز لیکن ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کیونکہ تربیت انقلابی نہیں ہوئی اس لیے اس کو سستین نہیں کر سکے وہ لوگ اور اس کے بعد جو ان کا استمراد ہوا ہے کبھی زیادہ شکنجی میں جھگڑ ہو گیا یہ اندازہ لگائیے یہ عبداللہ یہ بڑا بڑا یعنی یہ بیچا تھا 1846 میں انہوں نے گلاب شنگ پہ آتے ہیں اب یہ سمجھ لیجئے 1868 ہو گیا سوا سو سال ہو گیا ہے اس ولامی کے اندر اور کچھ نہیں وہاں ہو سکا اور وہ تو اس قدر کچھ نہیں ہوئے گئے ہیں اصل میں اور یہ پوکھ بھی مار بڑی سخت مار نہیں ہے میں یہ سمجھ لیجئے بعد اعظام نہیں دینا چاہتا کسے لو کہ یہ دیکھو جی براہ دے ہو گئے جی انہوں نے کیفیت ہے گیا کمینے ہو گئے پس کردار ہو گئے تو تو انہوں نے غیرت نہیں رئی حمیت نہیں رئی کوئی ججبہ نہیں ریا کچھ نہیں ریا اتنا ہوتے پھر آدمی نے سرکس دا شہر بنا دینے میں انکر ہاتے چندہ رہ جاتے جو مرضی ورکل اتنا ہوتے پھر آدمی آج ہم جعوید نامر کے صفحہ ایک سو بانوے پر آگئے ابھی یہی بات آگے چلتی ہے اور اگنی کشمیری اس کا جواب دے گا کہ ان کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوا لیکن وہ یہ بتایا گا کہ یہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ وہ دینوں سے درداز وہاں سے کہاں سے پیدا ہوا اگنی کہتا ہے کہ جہاں بھی تم دیکھتے ہو ہمارے ہاں تو ایک طرح ہاں ہندوستان میں بھی تم دیکھتے ہو جو ان کی سیاست کے بڑے بڑے مانگر ہیں وہ سارے پندت ہیں وہ ساتھ کشمیری ہیں تو تم دیکھتے نہیں ہوں کہ اچھا تمہیں آگئے ان کے پاس لیکن وہ ہندووں کے کہتا ہے ہاں برامت ذات گانے زندہ دینے تو انہوں نے تمہیں یہ ذات بھی کر رکھا ہے تو ان کی قریب کر رہا ہے لیکن وہ آسنا دلاتا ہے کہ نا امید نہ ہو جن کے سینے کے اندر دل ابھی برک کی کاش نہیں بنا وہ زندہ ہے دل تو تم دیکھو گے کہ ایک دن یہ اٹھے کڑے ہوں گے ونی کشمیری کے گبان سے وہ پھر ایک امید دلاتا ہے وہ ایک صبر دیتا ہے ان کو صبر ملکا ماشتہ بینی کے بے آوازِ سور ملتِ برخیضہ تک آگے صبر اٹھے گی یہاں سے یہ سب کو کیوں گا اور اس کے بعد یہ پھر زندہ روز اپنی نظم ان کو سنا دیتا ہے وہ نظم برجستہ ہے اور وہ بارمحال ہے اور بہت اچھی ہے اور پھر یہ خراجہ بھرتری آگے آئے گا اس کی بھرتری کو بھی جنت کے اندر اس میں بکایا ہے اس سے انہم آئندہ دیں گے اس لیے کہ اب شام ہو گئی اس سے زیادہ جست ہمیں گے